اسلام علیکم وہ یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی نواز شریف صاحب کی کیپٹن سفتر کی جو مین اپیل ہے نا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یکم کے لئے لگ گئی ہے آپ کو پتا ہے کالکتیس ہے اور پرسو یکم ہے یعنی کہ ٹیوزڈے والے دن منگل والے دن آج یہ تو آ رہا ہے تو منگل والے دن لگ گئی ہے ٹھیک اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ان کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ وہ اس پیشی سے اس طرح روٹین میں نہیں جائیں گی پہلے جیسے جاتی تھیں جیسے انہوں نے گیارہ آگست کو یہ یہاں پہ پیش ہوئی ہیں نیب کے دفتر میں اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں دم دم مست کلندر ہوا ہے ایک مسلم لیگ نون کے ورکرز کو انرجی ملی ہے ایک طاقت ملی ہے اور یہ انہوں نے پورا ڈیسائیڈ کر کے کیا تھا گیارہ آگست کو کیونکہ میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ شباز شریف صاحب نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ خموشی سے جائیں اور خموشی سے آئیں تو انہوں نے کہا نہیں جی میں آپ خموش نہیں رہوں گی میں خموشی سے نہیں جاؤں گی نہ خموشی سے آؤں گی تو یہ جو پرسوں کی تاریخ ہے ایک تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ تاریخ بڑی اہم ہے بہت اہم ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بطور وکیل سینئر وکیل سپریم کورٹ کے سینئر وکیل کے طور پر اور جو میرا تجربہ ہے تو میں یہ کہنے میں حق بجانے بھی کہ یہاں سے مریم نواز صحبہ کی کیپٹن سفدر کی اور نواز شریف صاحب کی بریت ہوگی یہ میرا اندازہ ہے اپنے تجربے کی 33 سالہ وقالت کے تجربے کی بنیاد پہ یہ میں کہہ رہا ہوں اور یہ جب ہو جائے گی تو پھر آپ کو بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس تو اب بھی کوئی کیس نہیں ہے کہ وہ کیس وہ کوئی امینے کا لکشہ لڑ سکتی ہے سارا کوئی کیونکہ سزا سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے اور وہ زمانت پہ ہے یعنی کیپٹن سفدر یا مریم نواز صاحبہ ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے جس کے اوپر سزا ان کو ہوئی ہو ان کے لئے صرف یہی ہے تو انہوں نے یہ تیہ کیا ہے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ سزا ختم ہوگی تو یہ کیا ہوگا ہو سکتا ہے پرسو ساری یہ خوشخبری سن لیں ٹھیک ہے کوئی ڈیٹ نہ پڑے اگر ڈیٹ پڑ گئی تو وہ الہدہ بات ہے تو ورنہ آپ پرسو انشاءاللہ خوشخبری سنیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ججوں کے پاس کیس لگا ہے محسن اختر کیانی اور جسٹس آمیر صاحب تو یہ جناب وہ انشاءاللہ پیش ہوں گے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک موقع دیا جائے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس یکم والی پیشی پہ یا اگلی پیشی تک نواز شریف صاحب آ رہے ہیں یہ میں اس بات پہ قائم ہوں جو میں نے آپ کو بتائی تھی میں اس بات پہ قائم ہوں اب مریم نواز صاحب کا آج کا یہ جاری کرنا پیغام جاری کرنا اور کروانا کہ جناب میں پرسو پیش ہوں گی دو دن پہلے یہ کارکنان کو ایک پیغام ہے کہ آپ کی بیٹی آپ کی بہن آ رہی ہے آؤ جس نے آنا ہے وہ اوپر اوپر سے یہ کہیں گے کہ بھئی نہیں یہ وہ کیونکہ عدالت کا مسئلہ ہے لیکن اس میں ایک شو ہوگا میں آپ کو بتاؤں پاور شو ہوگا اور ہونا چاہیے ساتھ میرا تفسر بھی ہے ہوگا اور ہونا چاہیے یہ علیدہ بات ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ چونکہ وہ ٹھوکن لیاز بیگ والے اس سے ڈری ہوئی ہے اس نے اور زیادہ سختییں کرنی ہے یا اس نے کوئی میرمیٹ کرنی ہے لیکن وہ اس طوفان کو نہیں روک سکتے جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تن کو سنت ڈالے جائیں گے یہ عمران خان جو ہے نا یہ یقین کرو ایک تن کے ایک تن کے کی حصیت رکھتا ہے اور تن کا جو ہے نا وہ اس کا کوئی نہیں ہوتا وہ خس و خاشاک کی طرح بیہ جائے گا کوئی بہانے والا آئے تو صحیح کوئی پانی ڈالنے والا آئے تو صحیح تو یہ مریم نواز صاحب نے دو دن پہلے یہ پیغام دے دیئے ہے اور یہ آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر تک ٹی وی چینلز پہ بھی چلے گا تھوڑی دیر تک چلے گا کہ جناب مریم نواز صاحبہ عدالت میں پیش ہوں گی اور ان کا ویسے پیش ہونا بنتا بھی ہے وہ چونکہ جو بھی سزا یافتہ ہوتا ہے اس کا بنتا ہے نواز شریف صاحب کا بھی بنتا ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں ان کے وکیل صاحب کیا محقف اختیار کرتے ہیں درخواست دیتے ہیں اگری ڈیٹ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے یا یہ کہتے ہیں کہ ان کی غرحاضری میں فیصلہ سنا دیا جائے یہ بھی وہ ملزم کا ابسلشیہ ٹرائل اسے کہتے ہیں غرحاضری میں تو مریم نواز صاحبہ جو نکلیں گی اور انہوں نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ وہ نہ صرف پیشی پہ جائیں گی بلکہ پیشی کے بعد وہ سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گی یہ بھی آپ کو میں بتا دوں سیاسی ملاقاتوں میں نہ صرف یہ کہ پارٹی سے ملاقاتیں کریں گی ان کی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ اسلام آباد چونکہ جا رہی ہیں وہ مولانا فضل رومان صاحب سے بھی ملاقات کریں گی اور اے پی سی کے بھی جو میں نے آپ کو یہ ویڈیو ابھی صبح اس سے پہلے لگائی تھی کہ اس میں کون رکاوٹ ہے اور کیا ہے یہ وہ سارا اس کے بھی مسئلے حال ہو جائیں گے اور وہ مریم نواز صاحبہ سیاسی ملاقاتیں کریں گی پہلی دفعہ وہ تو اس دن ڈیٹ پہ آئی تھی نا اور پرسوں بھی ڈیٹ پہ جا رہی ہیں لیکن اب وہ سیاسی طور پہ بھی متحرک ہو رہی ہیں یعنی کہ انہوں نے سیاست کا آغاز کر دینا ہے اور جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہے وہ خود بخود اسلام آباد پہنچیں گے ان کو کال دینے کی ضرورت نہیں ہے عام عوام پہنچیں گے دیکھ لیں نا آپ کیونکہ لوگ جو ہے نا اب وہ ہو گئے ہیں وہ پانی میں ڈوب چکے ہیں نکو نک نکو نک ہو چکے ہیں یہ حکومت جو ہے نا یہ یقین کرو اس میں کوئی سکھ کا سانس نہیں لے رہا یہ تو میں نے آپ کو ایک ویڈیو بتایا تھا کہ نیازی صاحب انقریب یہ کرنے والے ہیں کہ تمہارے گھر میں اکسی جاناتا ہے تو اس کا بل بھی آئے گا یہ جو ہوا چلتی ہے نا اس کا بل بھی آئے گا کیونکہ اس نے اشارہ دے دیئے کہ جناب آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا بجلی کے بل ستارہ روپے یونٹ ہمیں پڑتے ہیں ہم چودہ روپے دے رہے ہیں تین روپے فی یونٹ ادھر اضافہ کر رہے ہیں پٹرول کا بھی یہ کال آپ اعلان سن لیں گے کال آپ سن لیں گے اعلان کے پٹرول پھر پانچ روپے سے لے کے نو روپے تک اوگرہ نے سمبری بنا کے دے دیئے کہ نیازی صاحب لو مہنگہ کرو پوری دنیا میں سستہ ہو رہا ہے تم مہنگہ کر لو تو یہ آپ کو خبر دینی ہے میں نے کہ یہ میں یہ چاہتا ہوں میں بطور جسٹس پارٹی کے چیئرمین کے بھی کہ یکم سے مریم نواز صاحبہ کی پیشی کے بعد سے باقیدہ تحریک کا آغاز کر دیا جائے میرے دوستو آپ مجھے میسج کر کے بھیجو کہ کیا یہ سجیشن تجویز میں ٹھیک دے رہا ہوں ہم نے اپنے جسٹس پارٹی کے طور پہ اور آپ کو پتہ ہے کہ چار جمعہ آنے ہیں ستمبر کے مہینے میں چاروں جمعہ کو ہم نے اتجاجی پروگرام رکھا ہے پہلا جمعہ جو چار طریقہ آ رہا ہے جمعہ بربادی ہے پاکستان جو اس سے اگلا جمعہ آ رہا ہے وہ جمعہ تباہی ہے پاکستان اس سے اگلا جمعہ آ رہا ہے اس میں ہم نے جلسے جلوس وغیرہ وہ کر رہے ہیں اور آخری جو آئے گا اس میں دھرنے بھو کھڑتا لیں اور یہ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے آپ اس میں میرا ساتھ رہیں ساتھ دیں اور یہ جو ٹی وی میں نے دوسرا جو پی جے پی نیوز والا بنایا ہے اس کے اوپر لنک دے رہا ہوں وہ بھی دیکھتے رہیں یہ بھی دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے دیکھیں گے کہ ہم اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کی خاطر نکلیں گے اور ہم ڈریں گے نہیں میں آپ کو یہ بتا دوں میں یہ نہیں کہتے کہ قربانیاں دیں گے اور ہم ڈریں گے نہیں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے ہم کسی سے بھی نہیں ڈریں گے تو یہ آپ میرا وہ پی جے پی نیوز والا چینل بھی دیکھیں اس کے اوپر بھی بڑی سیاسی باتیں ہیں اور یہ قانونی ٹی وی چینل بھی سبسکرائب کریں اور پی جے پی کا لنک آپ کو بھیج رہا ہوں تو تھینکیو یہ گوڈ نیوز تھی میں نے کہا آپ سے پہلے سب سے پہلے شیئر کروں اور ہم آپ کو سب سے پہلے خبریں بتاتے ہیں ٹی وی پہ خبریں یہ شام کو جلیں گے تھینکیو خدا حافظ